یہ جانتے ہیں آپ لوگ یہ کیا ہے؟ نہیں جانتے ہیں اس کو اچھی طرح سے دیکھ لوں آپ یہ مٹی کا یہ ہے کچھ دیکھ رہا ہے اس سے پہلے گوی دیکھیں آپ لوگ نہیں دیکھیں پہلے بار دیکھ رہے ہیں اور اس پہ کچھ لکھا ہوا بھی ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے بتایا جائے؟ جی دیکھیں یہ حقیقت میں کچھ لوگ ہیں بہت سارے لوگ جو یہاں آتے ہیں مکہ اور مدینہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں نے یہ دیکھا ہے ہاتھوں میں نہیں دیکھا بارکہ جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں پیشانی اس کے اوپر رکھتے ہیں اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہا اس کے اوپر سجدہ کیوں کرتے ہیں تو ان کے مسلک میں یا ان کے عقیدے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر سجدہ کرنا ہے اب یہ بناتے کسی سے ہیں کسی بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے طربت سے بٹی لیتے ہیں اور چیز بناتے ہیں اور بنا کر کے پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں بڑے تحجب اور افسوس کی بات ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی طریقے کی مخالفت کرتے تھے نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تھے کیونکہ اپنے بیشانی کے نیچے کچھ رکھتے تھے اس طرح کی جیز بنا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے و طریقے پر چلنے والے صحابے کلام اور پورے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسیق عائشہ فاطمہ حفظہ رضی اللہ عنہ مجمعین ان لوگوں نے نماز پڑھیں ہیں کیا ان لوگوں نے سجدہ کرنے کے بعد اس طرح کی کوئی چیز رکھی تھی اپنے بیشانی کی نیچے نہیں رکھی ہے قطعا نہیں رکھا تھا تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات وہ کسی بھی تربت یا کسی بھی قبر کی مٹی سے اس کو بناتے ہیں اب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ مدینہ کی مٹی افضل ہے یا دنیا کی کسی اور جگہ کی مٹی افضل ہے سارے کہتے ہیں مدینہ کی مٹی افضل ہے مدینہ کی سرزمین پر آپ پیشانی نہیں رکھتے ہو سجدہ نہیں کرتے ہو اور کہیں اور کی مٹی سے بنائے ہوئی اس چیز پر سجدہ کرتے ہو کتنے افسوس کی بات ہے تو سجدہ وہاں کرنا چاہیے اسی زمین پر کرنا چاہیے کہ جس زمین پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اپنی پیشانی کی نیچے کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے ایسا رکھنا غلط ہے دین اسلام اس کی تعلیم نہیں ہے اور ایسا کرنے والا غلط ہے صحیح نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت نبیل السلام نے جو بتایا ہے اس کے مطابق کو نماز پڑھتے ہو اور سجدہ کرنے کے لیے زمین اور پیشانی کے بیچ میں اس طرح کی کوئی چیز نہ رکھیں کیونکہ نبیل السلام نے بھی ایسا نہیں کیا ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے سجدے کرتے وقت اس طرح کوئی چیز رکھی تھی اپنے پیشانی کے نیچے یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمانے ان لوگوں نے سجدہ کرنے کے وقت جب وہ مکہ میں جا کے نماز پڑھتے تھے یا مدینہ میں نماز پڑھتے تھے تو کیا وہ اپنے پیشانی کے نیچے اس طرح کوئی چیز رکھتے تھے قدر نہیں رکھتے تھے تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ مخالفت کرتے ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ مخالفت کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے ان کو ایسا کرنے سے سواب کی وجہ گناہ ملے گا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور صحابے کرام کے مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا لوگ کو ہدایت دا میں سجدہ کا نہیں رکھتا کیونکہ نبی نے خاک پر سجدہ کربلا تو نبی کے بعد ہوئی ہے تو نبی نے خاک پر سجدہ تو نہیں کیا ہوگا وہ تو کربلا کے بعد خاک آئی ہے میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور اچھا اس طائب کے جو لوگ ہیں نا ان کے مزاج میں بولنا ہے سننا نہیں ہے اپنے آفیسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ماں تحتوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں تو بول بول کر ان کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ دوسرے بھی چپ رہتے ہیں کہ بھئی انہی کو بولنے دو تو وہ سننے کے تو آدھی نہیں ہے تو خدا کے لیے اچھا الحمدللہ یہ سوخت ہماری یہ پوزیشن بھی ہے یہ پاکستان کے جرنل پاکستان کے وزراء پاکستان کی شخصیات تھوڑا سا دل ان کا ہمارے اوپر آیا ہوا ہے تو ہم بھی اپنا کام پورا کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے جی میں سجدگا نہیں رکھتا تو میں نے کہا آپ شیعہ نہیں ہے کہنے شیعہ ہوں کھلا شیعہ ہوں ازدار ہوں ماتمی ہوں گھر کی ازداری ہے خاندانی ازدار ہوں خاندانی شیعہ ہوں سجدگا نہیں رکھتا میں نے کہا کیوں نہیں رکھتے کہنے نبی نے کس پر کیا ہوگا سجدہ میں نے کہا خاک پر کہنے لگے کربلا تو نہیں تھی میں نے کہا کربلا تھی کربلا تو حضرت آدم کے زمانے سے کربلا کی زمین پر تو حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا حضرت نو کو بھیجا حضرت ابراہیم کو بھیجا ہر نبی کو کربلا بھیجا اور ہر نبی کا ایک قطرہ صحیح کربلا میں گرایا ٹھوکر لگی سر پھٹا گھٹنا چلا پیر کی انگوٹھا چلا خون کا ایک قطرہ ضرور نکلا ہے ہر نبی کا اور جب وہ پوچھتے تھے یا اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے کہ نہیں خطا نہیں ہوئی حسین کا خون یہاں گرے گا تمہارا ملا رہا ہوں تو پہلی بات تو یہ کلیر رہے کہ کربلا امام حسین نے ڈھونڈی ہے کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈ آئے کربلا پہلے سے تھی رہ گئی بات خاک پر سر رکھنے کی تو نبی نے خاک پر سر رکھا صحیح بخاری کی روایت صحیح مسلم کی روایت وَجُوَعِلَتْ لِيَ الْعَرْضُ سُجِّدَ اللہ نے میرے لئے خاک کو سجدگاہ بنایا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت صحیح مسلم کی روایت محدث دیلوی تو شرح صحیح بخاری کے اندر ہاشیہ میں لکھتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ٹکیہ بنا کر اس پر سر رکھتے ہیں نماز میں سجدے میں شیعہ حضرات جو مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں یہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو خاک پر سجدہ تو سرکار بھی کرتے تھے پھر میں نے ان کو ایک مولا علی کا فرمان سنا دیا جس کے بعد ان کا پیغام آیا کہ جی اب کے لئے رو گیا اور اب میں سجدگاہ رکھا کروں گا وہ یہ کہ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی ہر رکعت میں قیام ایک ہے رکوع ایک ہے سجدے دو کیوں ہیں فلسفہ احکام مولا سجدے دو کیوں ہیں تو مولا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سجدے دو اس لیے ہیں کہ جب تم پہلا سر سجدے میں رکھتے ہو پہلے سجدے کے لئے سر رکھتے ہو خاک پر تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم تم اسی مٹی سے بنے ہو اور جب دوبارہ سر رکھتے ہو تو آیت آگے بڑھتی ہے وَفِحَنُوِعِدُكُمْ اسی مٹی میں واپس جاؤگے تو پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان مختصر قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے بہت اندہ بہت شکر گزاروں بس ایک جملہ میرا بھی اس میں ہے مولا کا فرمان یہاں رک گیا یہ جو دو سجدوں کے درمیان مختصر قیام ہے اسے زندگی کہتے ہیں جو استغفار پر مشتمل ہے سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا پہلا سجدہ ولادت کی یاد دوسرا سجدہ موت کی یاد خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی سے بنے ہوگی مولا علی نے فلسفہ بین کیا خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی میں واپس جانا ہے موسیقی موسیقی